اگر آپ کو تفصیل دیکھنی ہے معلوم کرنی ہے تو میرا درس ہے اس کے اوپر ہو چکا ہے جب سیائیس میں درس ہوتا تھا فقہ کا تو یہ مسئلہ کہ رکو ملنے سے رکعات ملے گی یا نہیں ملے گی کئی ہفتے کا درس ہے یعنی کہ گھنڈے کا کئی ہفتے ہیں تو ویڈیو جو اس کے ہیں اپلوڈ اس میں اگر آپ دیکھیں تو آپ اس کو دیکھ لیجئے جو آپ کے لئے بہتر ہے کیونکہ اگر میں یہاں بیان کرنا شروع کروں گا تو کئی ہفتے لگ جائیں گے ٹھیک ہے دیکھیں کب اسلام قبول کیا اس کا تو پتہ نہیں لیکن اتنا ضرور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا وہیں انتقال ہوا تھا ابشاہ میں اس کی جنازے کی نماز مدینہ میں پڑھی تھی اور اس کی تعریف بھی تھی کہ تمہارا بھائی صالح اور نیک بندہ اللہ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا اور کب مسلمان ہوا تھا اور یہ بھی لگتا ہے کہ شاید میں اپنے اسلام کو چھپا کے رکھا تھا کیونکہ اور لوگ وہاں مسلمان نہیں تھے یعنی یہ بات کو کہتے ہیں کہ وہاں جنازے کی نماز نہیں پڑھی گئے تو اور لوگ مسلمان نہیں تھے وہاں پڑھے یہ چیز ہے اس لئے چھپا کے رکھا تھا تو کب یہ ہوا اس کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن صحیح حدیث سے یہ پتہ لگتا ہے کہ اس نے اسلام قبول کر لیا جی ہاں دو دو کر کے پڑھ لیں سوال جو ہے اصل میں عورتوں کو مسئلہ ہوتا ہے تو سوال دورہ دیتا ہوں کہ یہ چار رکھا جو زور سے پہلے سنت پڑھنی ہے تو اس کو دو دو رکھا پڑھیں گے یا چار رکھا دو دو رکھا پڑھیں کوئی بات نہیں ہے دو رکھا پہ سلام پڑھ لیں پھر دو رکھا پڑھیں چار رکھا ایک ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے پڑھ سکتے ہیں صلاة اللہ علیہ مذنہ 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 ایک روایت یہ ہے ایک حدیث یہ ہے کہ رات کی نماز دو دو رکھا ہے اور ایک روایت میں یہ ہے کہ صلاة اللہ علیہ ونہاری مذنہ مذنہ رات اور دن کی نماز چاہے رات میں پڑھیں چاہے دن میں پڑھیں جو بھی نفیل سنت پڑھ رہے ہیں وہ دو دو رکھا پڑھیں اس کو بعض محدثین نے دن کا جو نہار کا لفظ آیا ہوا ہے اس سے ضعیف قرار دیا لیکن شیخ علبانی نے اس کو بھی صحیح قرار دی تو اس کے لحاظ سے دو دو رکھا پڑھ کے سلام پڑھ دیں کوئی بات نہیں پڑھ سکتے ہیں آپ دو دو رکھا چاہے پڑھ لیں چاہے جو چار رکھا ایک ساتھ پڑھ لیں جو وقت تو ہوتا ہے سہولت ہوتی ہے اس کے لحاظ اس پر وہ ڈیپینڈ ہوتا ہے اگر وقت ہے تو دو دو رکھا آرام سے سلام پڑھ کے سلام پڑھ کر کے دو رکھا پڑھ پڑھیں اچھی بات ہے ہجرت کی دو شکلیں ہیں جو اسلامی تاریخ میں سوال ہے جو وہ یہ ہے کہ ہجرت کیا صرف اسلامی ملک کو ہو سکتی ہے یا کسی غیر اسلامی ملک کو بھی ہو سکتی یہ نہ کہنا چاہتے ہیں تو یہ سوال ہے تو اس کے بارے میں یاد رکھ لیجئے کہ ہجرت اسلامی تاریخ میں سیرت میں دو ترقی ہے ہمارے پاس جو پہلی ہجرت تھی اس کو عربی میں کہتے ہیں اَلِنْتِقَالُ مِنْ دَارِ الْخَوْفِ الَا دَارِ الْأَمْنِ ایک ایسی جگہ جہاں خوف ہے آپ کو اپنی جان کا ڈر ہے اگر آپ دین پر عمل کرتے ہیں تو اس کو بچانے کے لیے امن کی جگہ میں چلے جائیں تو یہ بھی ہجرت ہے اور حبشہ والی ہجرت وہی تھی کیونکہ مکہ بھی دارالکفرہ تھا اور حبشہ بھی دارالکفرہ تھا کیونکہ وہاں عیسائی رہتے تھے تو یہ بھی ہجرت تھی اس کو ہجرت ہی کہا گیا کہ دارالخوف سے دارالامن کی طرف دونوں دارالکفرہ ہی ہیں لیکن ایک جگہ خوف ہے در ہے اور ایک جگہ اس کے مقابلے میں امن ہے تو امن کی جگہ میں چلے جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور دوسری جو ہجرت ہوئی ہے صلت میں وہ ہے مکہ سے مدینہ اور یہ اس وقت جب مدینہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کے بعد اسلامی معاشرے کو آپ نے تشکیل دی اور ہجرت کو واجب قرار دیا گیا تھا اس وقت کی جو بھی کہیں مسلمان ہوتے ہیں مکہ آ کر گے مسلمانوں کی جو ہے اس جماعت کو مضبوط کریں تو یہ ہجرت دارالکفر سے دارالاسلام کی کیونکہ اب یہ مدینہ دارالاسلام بن گیا تھا ہاں آگ سے جلا کر مار سکتے ہیں ہاں سمجھایا 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 تو سوال یہ ہے کہ کسی کو آگ سے جلا کر مار سکتے ہیں کی نہیں یہی نہ سوال ہے ہاں وہی نہ سوال ہے آگ سے جلا کر مارنے کی بات ہے اسی پر رکھیں سوال کو سوال کیا ہے آگ سے جلا کر کے معاملہ کیا یہ جائز ہے حدیث میں اس سے منع کیا گیا اصل حدیث اس کے بارے میں کہ اللہ آگ سے جلا کر کے مارنے والا کون ہے اللہ تعالی ہے اللہ تعالی آگ کا عذاب دے گا جہنم کا یہ عذاب ہے اور بندوں سے کہا کہ آپ لوگ آگ سے جلا کر کے مارنے کا یہ عذاب آپ لوگ نہیں منع کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے تو مسئلہ یہ ہے کہ آگ سے جلا کر کے کسی کو نہیں ماریں گے اب یہ دوسرا مسئلہ ہے اب جو پھر آپ نے کہا وہ مسئلہ کیا ہے کہ کیا الیکٹرک شارٹ کو آگ سے جلا کر کے مارنا کہیں گے یا نہیں کہیں گے دیکھیں یہی ہے جب مسئلے کو آپ الگ کریں گے سمجھنے میں آسانی ہو جاتے ہیں پہلا مسئلہ کیا ہے ہمارا کہ آگ سے جلا کر کے مارنا صحیح ہے یا نہیں ہے تو بالکل واضح بات ہے کلیر بات ہے حدیث میں منع کیا گیا ہے جائز نہیں ہے اب دوسرا مسئلہ ہے کہ کیا الیکٹرک شارٹ دینا یہ آگ سے مارنے میں آتا ہے یا نہیں آتا یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے یہ تو مجھ سے زیادہ آپ لوگوں سے میں پوچھوں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس کے بارے میں آپ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں آپ لوگ بتائیے یہ بات حدیث میں نہیں ہے یہ ہم کو بتانا ہے اسی کو اشتہاد کہتے ہیں ہر زمانے میں لوگ اشتہاد کریں گے اس کے لحاظ سے حدیثوں میں جی الیکٹرک شارٹ آپ نے دیکھا ہے اس کو کیا کہیں گے آپ وہ آگ سے جلانا ہے یا نہیں جی آگ سے جلانا کہیں گے اس کو کوئی سی آدمی کا دیماغ خراب ہوتا ہے تو اس کو الیکٹرک شارٹ دیتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو کیا کہیں گے یہ ایک مسئلہ آئے گا یہ اتنا آسان نہیں ہے اس کو اسی لیے اس میں اختلاف ہو جاتا ہے اس طرح کے مسئلے میں آپ الیکٹرک یہ وائر جو ہے اس کو پکڑیئے آپ تو دیکھئے آپ کو آگ کا مسئلہ ہوتا ہے یا یا جھٹکا لگتا ہے ملائکت ظالمی انفس ہیں یہ یہ وہ لوگ جن پر ظلم ہو رہا تھا اور اپنے دین پر عمل نہیں کر پا رہے اور وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے مطلب کیا دین پر عمل نہیں کر پا رہے لیکن پھر بھی اپنا علاقہ چھوڑ کے نہیں ہجرت نہیں کیا ایسے لوگوں کے بارے میں تو بات تو چل رہی تھی وہ شاک والی کہ الیکٹک شاک جو لگتا ہے اس کو کیا ہم آگ کا عذاب کہیں گے یا نہیں کہیں گے اگر کسی کو شاک دینا ہے تو بہلال اس سے تو منع کیا جائے گا اس میں کچھ شبہ نہیں ہے ایک الگ مسئلہ ہے یہ کسی کو بھی الیکٹک شاک دے کر کے مارنا یہ جائز نہیں ہوگا یہ ایک الگ مسئلہ ہے اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ الیکٹک شاک آگ سے عذاب دینا ہے یا نہیں تو مجھے جو بات سمجھ میں آتی ہے یہ آگ سے عذاب دینے میں نہیں آتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اس پارک جو کرنا کہتے ہیں آپ اٹش کرتا ہے تو آگ نکلتی ہے یہ الیکٹک سٹی کی کا نیچر ہے یہ کہ جب وہ ٹکراتا ہے تو اس میں اس پارک ہوتا ہے لیکن یہ آگ نہیں ہے ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے یہ آگ نہیں ہے میں آپ کو ایک مثال دوں دو پتھر ہیں دو پتھر ٹکراتے ہیں تو آگ نکلتی ہے اس میں آپ مہچس جلاتے ہیں تو بھی آپ دیکھتے ہیں لیکن یہ اس کو آگ کہا نہیں جاتا ہے اس پتھر کو آگ نہیں کہا جاتا ہے اس پارک ہونے کا مسئلہ تو ہے اس میں لیکن میں جہاں تک سمجھتا ہوں وہ آگ نہیں ہے وہ ٹکرانے سے وہ آگ کی وہ قیفیت پیدا ہوتی ہے اس کے اندر یہ ایک چیز ہے میں بات کو مکمل کر لیتا ہم پھر ہم جو ہے جو سوال ہوگا آپ کی طرف سے آپ لوگ کریں گے یہ ایک چیز اسے اصل مسئلہ آتا ہے وہ مکھی مچھر کے لیے جو لگا کے رکھتے ہیں اسی میں زیادہ یہ مسئلہ آتا ہے کہ کیا اس کو صحیح خرار دیا جائے یا نہ کیا جائے اس میں کافی لوگوں کو پریشانیاں ہوتی ہیں اور اس کو آگ سے جلا کے مارنا نہیں کہا جائے گا حالانکہ وہ سپارک ہوتا ہے اس میں اس میں کوئی شبہ نہیں اصل یہ موت کسے ہوتی اگر آدمی کو بھی جب شاک لگتا ہے تو یہ خون جل جاتا اس میں بڑی گرمی ہوگی اس گرمی سے خون اس کا جل جاتا اگر آپ گرم جو ہے بلکل یہ ہو تو کوئی بھی چیز آپ رکھیں گے پانی کوئی چیز تو جل جائے گی اس میں جل بھی ہو جاتی کیونکہ وہ خون کو جلا دیتی بہت جل 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 دیتی جسم کی بلکل کیفیت کوئلہ جیسا جسم ہو جائے گا اندر سے یہ کیفیت اس کی ہو جاتی ہے تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں وہ تین کرمی ہیٹ ہے وہ کہ اس کی وجہ سے یہ چیز پیدا ہو جاتی تو ایک الگ چیز ہے پھر بھی اس کو آگ کہنا ذرا یہ مسئلہ ہے محل دینا جو جی بولی اب جی ہاں یہ سب جو ہے آگ سے جلا کر کے ماننے میں نہیں آئے گا یعنی یہ برحال ابھی تو یہ الگ مسئلہ ہے اگر کہیں اسلامی غیر اسلامی حکومتیں ہیں لڑائی ہو رہی ہے تو آج کے زمانے کے لحاظ سے کیا اسلامی حکومت اپنے بم غیر اسلامی حکومت پر ڈال سکتی ہے یا نہیں کیونکہ اس میں بڑے مسائل آتے ہیں آج کے زمانے میں دوسری بات حدیثوں میں تو بہت کچھ منع کیا گیا جو لوگ جنگ میں شریک نہیں اور یہ عورتیں بچے بڑے لیکن آج کے زمانے میں اگر کیفیت یہی ہوگی تو کیا کریں گے کیا کر سکتی ہے تو یہ حکومت کا مسئلہ ہے ہم اس کو چھوڑ دیں حکومت کے لحاظ سے تو الگ بات ہے اس بہتر رہے گا فیلحال اس کے بارے میں یہاں ڈسکس نہیں کریں گے تو بہتر ہوگا میرے خیال نہیں ٹھیک ہے تو ہم بات حدیث کی طرف آتے ہیں جامل علم حکم